بریڈ تو ہر گھر میں مجود ہوتی ہے جب ہم بریڈ مگواتے ہیں تو اکثر بریڈ جو ہے وہ بات جاتی ہے تو بینہ بریڈ کو ویسٹ کیے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں ویلکم کرتی ہوں یوٹیوب چینل کوکنگ مدائشہ میں یا میں نے بریڈ لے لیے ایک یا دو دن کی باسی بریڈ بھی آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے بریڈ کے سلائس لیئے ہیں کیچپ کے ساتھ اچھے سے اس کو میں کوٹ کر رہی ہوں آپ اس کے اوپر پیزا سوس جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں میں نے صرف کیچپ ہی لگائی ہے اور چکن جو ہے اس کو میں نے فرائی کر لیا ہوا تھا وہ آر ایڈی میرے چینل پر جو ہے اس کی ریسپی موجود ہیں کافی بار میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ ریسپی شیئر کر چکی ہوں کہ چکن کو کس طرح جو ہے پیزے کے لیے میرینیٹ کرتے ہیں اور اس کو کوک کرتے ہیں تو یہاں چکن کے پیسیز جو ہے یہ میں سلائس کے اوپر لگا دوں گی اس کے ساتھ ہی کچھ ویجسٹیبر دیں لیا ہے جیسا کہ پیاز شملا میر چھوٹو ماٹر ان کی بھی میں نے کیوبز کٹنگ کی ہوئی ہے سبزیں اب آپ نے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جو سبزیں آپ کو پسان دیں اب سویڈ کھون بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں چکن دیکھیں اچھے سے میں نے جو ہے وہ لگا دی ہے اب میں سب سے پہلے پیاز جو ہے اس کو میں نے چوب کیا ہوئے چھوٹے چھوٹے پیسو میں وہ دونوں سلائز کے اوپر اس طرح میں پیاز لگاؤں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر شملا میر جو ہے وہ بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کی ہوئی ہے وہ ایڈ کروں گی سبزیو کی جو کٹنگ ہے وہ بھی بہت معنی رکھتی ہے ایک جیسی کٹنگ ہوگی تو اس سے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے تو یہاں دیکھیں میں نے شملا میر جی کے بھی کیوبز کٹنگ کی ہوئی ہے وہ ایڈ کروں گی دونوں سلائز کے اوپر اور ٹوماٹر جو ہیں ان کے بیچ میں نے نکال لیے تھے ان کو بھی اس طرح میں نے چھوٹے پیسو میں کٹنگ کر لیا تھا تو سبزییں جو ہیں وہ اپنے حساب سے آپ کٹنگ کٹنگ بھی آپ کار سکتے ہیں اس طرح چوپ کٹنگ بھی کار سکتے ہیں جس طرح کی کٹنگ آپ کو پسان دو تو اس طرح بچے جو ہیں بہت شوک سے پیزا جو ہے کھاتے ہیں تو آپ بریڈ کو ویسٹ کیے بغیر اس کے ساتھ پیزا بنائیں اور اپنے بچوں کو بنا کے دیں اور بچوں کے ساتھ انجوائی کریں تو یہاں لاسٹ میں میں ٹوماٹر جو ایڈ کر رہی ہوں اس کے پاس میں نے مزلیلہ اور چیز دونوں لے لی ہیں دونوں کو میں نے کریش کر لی ہے وہ ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس دونوں نہیں ہیں تو آپ مزلیلہ چیز کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں چیز جو ہے میں اس کے اوپر اس طرح ایڈ کروں گی چیز کی کونٹوٹی بھی کامیاں زیادہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو چیز زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر دیجئے گا تو یہاں دیکھیں ایک سلائس کے اوپر چیز میں نے لگا لی ہے اب دوسرے سلائس کے اوپر بھی لگاؤں گی اور جٹ پٹس یہ پیزا بن کے ریڈی ہو جائے گا زیادہ اس کو کوک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پین جو ہے میں نے چولے پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی ہے پانچ منٹ پہلے بلکل لو فلیم کے اوپر میں نے پین کو رکھا فلیم ہم نے ہائپ بلکل بھی نہیں کرنی لاسٹ میں میں اوگانی ہوں اور تھائمز جو ہے وہ ایڈ کروں گی یہ اوپشنل ہے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو کٹیو لال میں جو ہے وہ بھی آپ سے پرنکل کر سکتے ہیں پین میں میں نے ان دونوں پیسیز کو رکھ دیا ہے تو ہم میں اس کو کور کار کے تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے اس کو اس طرح چھوڑ دوں گی لو فلیم کے اوپر جیسی چیز میلٹ ہوگی تو آپ کا پیزا جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہوگا تو یہاں دیکھیں جی زبردستہ پیزا بن کے ریڈی ہو چکے صرف اس کو چیز کو میلٹ کرنا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس میں کوکوئی ہے اور سبزیں جو ہیں وہ اس طرح جو ہے سوفٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں دیکھیں جی زبردستہ بریڈ کا پیزا بن گئے اگین دوسرے سلائس بھی میں اسی طرح جو ہے ان کی کوٹنگ کر لی تھی میں نے فیلنگ بھی کر لی تھی تو اس طرح میراک دوں گی اور اس کو بھی کور کروں گی ایک سے ڈیڈ منٹ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا فلیم ہم نے جو ہے بلکل لو رکھنی ہے لو فلیم کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ بیک کرنے ہیں ناومن کی ضرورت ہے نائی تندور کی پین کے اندر آپ جو ہے بریڈ کا پیزا بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی یہ بھی زبردستہ جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے تو اب اس کو نکال لیتے ہیں اور آپ کو پھر میں اس کی فائنل لوگ جو ہے وہ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بن کے ریڈی ہوئے ویڈیو دیکھتے دیکھتے اگر آپ یہاں تک آگئے ہیں تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت زبردست مزیدار سا بریڈ کا پیزا بن کے ریڈی ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں اور اس کی بیک بھی دیکھیں کتنا زبردست یہ بیک ہوئے ہیں بلکل بھی بریڈ جو ہے وہ جلی نہیں ہے تو اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ